سلام علیکم خواتین و حضرات پاکستان ٹیم نے پاکستان ٹیم فتح یاب ہوئی پاکستان نے آسٹریلیا کو ہرا دیا تیرہ میچز کی ڈیفیٹ کے بعد اور اب بہترین بیٹنگ ہوئی بہترین بولنگ ہوئی بہترین فیلڈنگ ہوئی تو اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے اور اس کامیابی کا جشن منائیں گے ایروائی سٹوڈیوز میں جہاں پہ سپورٹس روم حاضر ہے آپ کی خدمت میں جہاں پہ دنیا بھر کے کھیلوں کے بارے میں بات ہوتی ہے میں ہوں آپ کا میزبان شارک زیدی ہمارا ای آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اورنگزیب شامیر فٹبال پر ان کی گہری نظر ہے اور یہ شروع سے کہتے ہیں آرہے تھے کہ سپین کی ٹیم کو بھی آپ شامل کر لیں ہارٹ فیورٹس میں اور اب ان کی بات ایک طرح سے صحیح ثابت ہو گئی آلمی کپ کے جاری میچوں پر آپ کی ماہرانہ رائے لیں گے ہم اورنگزیب اور یہ بتائیے کہ یہ کیا چکر ہے کہ تین ٹیمیں چارٹیوں سے سائی فائنل میں یورپ کی ہیں یہ تو پورا یورپ یورپ ہی لگ رہا ہے کیا وجہ ہے دیکھیں یورپین فوٹبال یورپین فوٹبال اس وجہ سے نہیں کہ یورپ ورڈ کپ میں پرفارم گئے یورپین ٹیمیں آپ دیکھیں کر کیا رہی اپنے فوٹبال انہوں نے فوٹبال کا اپنا ڈانچہ اس قطر مضبوط کیا ہوا ہے جہاں برازیلین پلیئر اٹالین پلیئر یا لاتینی امریکہ کے جتنی ٹیموں کے پلیئر ہیں وہاں یورپین لگ کھیل رہے ہیں اور الڈی ان کے پلیئر سے واقف ہیں جس طرح پریمیر شپ ہو رہی ہے اٹالین سیریہ ہو رہی ہے سپینش لا لیگہ ہو رہی ہے میں سمجھتا ہو یہی تمام تر وجہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا لیولل میسی نہیں چل سکے کاکا نہیں چل سکے اس حوالے سے لاتین امریکہ کے بہت سے سٹار پلیئر ہیں ان کا کیا سٹائل ایسا ہے یورپین ٹیمز کا جس طرح فورمیشن ہے وہ ہے کوئی سٹریٹیجی ہے جو ان کو تین ٹیموں کو سائن فان سٹیج پر لیا ہے آپ کے خیال میں یورپین ٹیم ہے جن یہ میں اس طرح پوچھوں کہ ساؤتھ امریکن ٹیم سے کیا غلطی ہوئی جو ایک ساؤتھ امریکن ٹیم رہے ساؤتھ امریکن ٹیموں سے غلطی جہاں تک جو میں نے دیکھا وہ کوچنگ کے حوالے سے ان کی غلطیاں ہوئے ہیں سیلیکشن کے حوالے سے برازیلین ٹیم پر کافی ڈنگا کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈنگا اور رومن اینڈ ڈومینک نے سیم غلطی کیا ہے سیلیکشن میں جیسے انہوں نے سامیر نصری اور کریم بنزیما کو اگنور کیا تھا اسی طرح ڈنگا نے رونالڈینیو اور پیٹو کو بھی اگنور کیا تھا تو یہی سیلیکشن کے حوالے سے ڈنگا کا نام لیا جا رہا ہے اور ارجن ٹینا کی جان تک کوچنگ کا سوال ہے ڈیگو میرادونا اسٹری کے ملینیم کے بیسٹ پلیئر کر رہا ہے لیکن کوچنگ کے حوالے سے ٹوٹل تقریبا اتنے پرفارم نہیں نہیں کر سکے کوچنگ کے حوالے سے یوروگوی کے سٹرائکر ڈیگو فورلین نے کہا تھا کہ جب راؤنڈ آف سکسین میں کافی ساؤتھ امریکن ٹیمز تھیں کہ بھئی یہ اچھی بات ہے ہم دنیا کو فیفا کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اتنی ساؤتھ امریکن ٹیمز آگیا آئی ہیں تو ہمیں کالیفائنگ راؤنڈ میں ایک ایکسٹر پلیز دیں رادہ دن کہ پلی آف کے تھرہ آخری ٹیم سیلیکٹ اور یہ جیسے یوروگوی کے ٹیم ہوئی لیکن یہ تو الٹا ہو گیا تو کیا اب یوروپینز یہی شاید مکنگ گیا اصل سے دیکھے اب بھی یوروپین تیرہ ٹیمیں کوالیفائی کے یوروپین نے اور لاتینی امریکہ کی چھے ٹیموں نے کوالیفائی کے لاس فائنل رون میں اور سب سے لویسٹ رینکنگ کی ٹیم تھی ساؤتھ افریقہ کی اس ورلڈ کپ میں جو ایٹی سکس نمبر پر فیفا رینگنگ لیکن ہوسٹ کی وجہ سے انہوں نے ورلڈ کپ کلا تھا باقی راہ یہ لاتینی امریکہ کی ٹیم ہیں اور یوروپین ٹیموں کا اگر موازنہ کریں لیکن دیکھیں آرنے کے بعد گلتیاں آپ کو نظر آئے گئے جرمنی جو ہے ایک میچ آرنے کے بعد اپنے آپ کو بہتر انداز میں ریکاور کیا ہے میں نے آپ کے پہلے پروگرام میں کہا تھا اسپین پہلی میچ آرہی تھی سویڈزر لینڈ کے اگنس تو آپ نے کہا فیوریٹ ٹیم کیسے یہ تو میچ آر گیا میں نے آپ کو مثال بھی دیتا ہے کہ نائنٹی نائنٹی فور میں اٹالین ٹیم پہلا میچ آرہی تک انہوں نے فائنل تک آیا اسپین کو مائرین نے اس وجہ سے فیوریٹ قرار نہیں دیا ہے کہ اسپین ایک نام ہے اسپینش لا لیگہ میں اسپین کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے موجودہ جو پلئر اسکوارڈ میں کل رہے ہیں دنیا کے بیترین ون نمبر پلے میکر اسپین کی ٹیم میں کل رہے ہیں زاوی انستا ان کو دنیا کا بیسٹ پلے میکر کہا جاتا ہے اور جہاں دوسری جانب آپ دیکھیں گے شیوانس ٹائگر اور پولوس کی ان کے بعد نمبر آتا ہے لیکن ورلڈ کپ میں ان کا جو پرفارمنس ہے ان کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے اس لئے میچ جرمنی اور اسپین کا جو ہوگا وہ ٹف ہوگا ٹف میچ ہوگا لیکن مائرین کی نظر میں اب بھی ورلڈ کپ سے پہلے بھی اب بھی اسپین فیوریٹ ہے اسپین فیوریٹ ہے لیکن ورلڈ کپ کی پرفارمنس کو نظرانداز نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں جرمنی اور اسپین کا میچ ہوتا ہے ون نل یا پینلٹی کک یا ٹو ون سے زیادہ مارڈن کا میچ نہیں ہوگا اب یہ خینی طور پرن کی تیاریاں بھی بڑی زور شور سے جاری ہوں گی ہالنڈ اور یوروگوئی کا پہرہ سیمی فائنل ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ان ٹیموں کی کیا تیاریاں ہو رہی ہیں کیا پرپریشنز کی ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کچھ شاید آج میں کیس رپورٹ میں یوروگوئی نے فوٹبال کی تاریخ کا پہلا آلمی کپ 1930 میں جیتا تھا اور پھر 1950 میں اس کامیابی کو دھرائیا بھی تھا لہٰذا اسے معلوم ہے کہ آلمی چیمپئن کیسے بنا جاتا ہے موجودہ آلمی کپ میں یوروگوئی کو آسان ڈراؤ ملا تھا لیکن گھانا کے خلاف کارٹر فائنل میں اسے جان ہی نہیں لڑانا پڑی بلکہ لویس سواریس کی صورت میں اپنا بہترین اسٹرائیکر بھی کھونا پڑا جو ریڈ کارٹ دکھانے کی وجہ سے میچ سے باہر نکال دئیے گئے تھے فلیپی سٹریڈیا میں سواریس اپنی ٹیم کے ساتھ پریکٹس میں تو شامل تھے لیکن انہیں یہ معلوم تھے کہ وہ سیمی فائنل محض ایک تماشائی کی حصے سے دیکھیں گے یوروگوئی کے کوچ آسکر تباریس سواریس کے ذکر پر اور اس سوال پر کہ انہوں نے بے ایمانی کر کے یوروگوئی کو سیمی فائنل میں پہنچایا چراخ پا ہو گئے تباریس کا ماننا ہے کہ سواریس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ پینلٹی شوٹ آؤٹ میں گھانا ہار جائے گا ہالنڈ کی ٹیم نے آلمی کپ جیتنے کا مزہ نہیں چکھا ہے انیس سو چوہتر میں اسے جرمنی نے اور انیس سو اٹھتر میں ارجنٹائن نے فائنل میں شکست دی تھی اس بار اورنج ٹیم فتح کی امیدوں اور عظم کے ساتھ آئی ہے اور اس نے کالیفائنگ راؤن میں تمام کے تمام اور آلمی کپ کے سب میچز جیتے ہیں ہالنڈ کی کارٹر فائنل میں برازیل کے خلاف شاندار کامیابی ماہرین کی نظروں میں اسے ایک فیورٹ ٹیم بنا رہی ہے سب ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک اور جنوبی امریکی ٹیم کا شکار کر لے گی آلمی کپ میں گھانا کی ٹیم کارٹر فائنل ہارنے کے بعد وطن واپس پہنچی تو شائقین نے اس کا والہانہ استقبال کیا لوگوں نے گھانا کی ٹیم کی شرٹس پہن رکھی تھی اس موقع پر کپتان سٹیفن ای پی آ نے کہا کہ ہم تاریخ بنانا چاہتے تھے تو قسمت کی دیوی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا آلمی کپ دوہزار دس کوئی بھی ٹیم جیتے گھانا کو سب ہی آتے ہیں گے یہ تو تھی تفصیلات تیاریوں کے بارے میں ان دونوں ٹیموں کی مزید باتچیت کرتے ہیں اورنگزیب سے اورنگزیب گھانا کی ٹیم کو جیسے کے رپورٹ میں جات رکھیں گے اب یہی کچھ سیچویشن جو ہے یورو گوے کے ساتھ ہے واحد ساؤت امریکن ٹیم جیتی ہے تو کیا بات ہے لیکن اگر نہیں جیتی تو ایک بہت بڑا افسیت ہوگا کیونکہ وہاں پہ کافی لوگ جو ہیں ان کے ملک میں ان فیکٹ آسکر تبریز نے کوچ نے کہا کہ جو لک فورڈ کر رہے ہیں چالیس سال میں پہلی بار سامی فائل میں آنا ساٹھ سال میں پہلی بار ورلڈ کپ جیتنا تو آپ اس پہ کیا کہیں گے ان کی کیا ایسی پلس پوائنٹس ہیں یورو گوے کی ٹیم کے جو نیدھر لینڈز کو کمپلیٹلی ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں یورو گوے کی جو ٹیم ہے آپ دیکھیں شروع سے ورلڈ کپ سے آخر تک بڑے بڑے میچز بھی کھیلے میکسی کو کے اگنس کے لی فرانس کے اگنس کے لی گانا کے اگنس کے لی گانا معمولی ٹیم نہیں تھی کیونکہ ہوسٹ میزبان ایک جو ہے افریقہ کی ٹیم ہے اسے اپنے زون میں کھیلنا ان کو آرانا ایک بڑی بات ہے یورو گوے کے اس حوالے سے حصلے بلند ہیں اور جہاں تک یورو گوے کے ڈیفنس کی ڈیفنس ہے لوگانو ان کے کپتان ہے جو کہ فینر باچی کی طرف سے کھیلتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور شاید وہ کھیلیں یا نہیں کھیلیں ان کے بات اور ہیں ان کے جو سبسٹیٹوٹ کے تھے روبن کوزن کے ڈیفنڈر آئے تھے اور دیگر جو ڈیفنڈر ان کے ساتھ ہوتے اور گول کیپر اس حوالے جو کہلے ہیں میں سمجھتا ہوں یورو گوے آرلینڈ کے نظر آسان عریف آرلینڈ کو نہیں ملے گا یورو گوے آسان عریف کی صورت میں نہیں ملے گا یہ میچ لیکن یہ میچ سیمی فینل ورلڈ کپ کی اسٹری ہے سیمی فینل میچ جو ہے ون سائیڈڈ کبھی نہیں ہوئے ہیں فینل ون سائیڈڈڈ ہوئے ہیں ورلڈ کپ کے فینل جیسے لاسٹ ٹیم آپ نے دے گا نائنٹی نائٹی ایڈ میں فرانس نے برازیل کو آرائے تھا لیکن سیمی فینل میچ جو ہے ایک سترپا ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں اور میچے یہ بھی ایک اچھا میچ دیکھنے کنی لاتین امریکہ ایک ہی ٹیم رہ گی اور ان کی بھی کوشش لگی ان کو آرہ کر فینل کے لئے آرلینڈ کی ٹیم کے ہم بات کرتے ہیں تو آرلینڈ کے حسلے سوالے سے بلند ہیں جیسے کہ انہوں نے آٹھ فیوریٹ برازیل کو آرائیا جو ہی وہا جو جرمنی نے جیسے انگلینڈ کو آرائیا فور ون سے ان کے مورال جو کافی اب آپ ہیں جیسے وہ دوسرے میچ ارجن ٹینا کے خلاف کے لئے مورال آپ ہونے کی وجہ سے اچھا یہ شنائیڈر اور وین پارسی کا کیا چکر ہے یہ کچھ ان کی کوئی رہتی ہے کیا ریولری ویدن دی ٹیم یا کچھ اس طرح کا ہے کافی سٹیٹمنٹ بھی آئے سلواکیا کے گیم کے دوران جب آؤٹ کر دیا تھا مطلب سبسٹیٹوشن کیا تھا سیکنڈ ہاف میں تو اس میں ہوا تھا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا اور شنائیڈر کو کرنا چاہیے تھا دیکھیں جہاں تک کوچ اور پلیئرز کا تعلق ہے ایک والد کا ایک بچوں کے ساتھ جس طرح ہوتا ہے کہ میرا کون سا بچہ کے سال میں اس وقت کوچ جو ہوتے ہیں وہ پلیئرز کو بہتر سے بہتر انداز میں جانتے ہیں کہ اس وقت اس کی پوزیشن کیا ہے جہاں تک وین پرسی کی بات ہے وہ لاسٹ ٹائم اپنے سیزن انجری تقریباً انجری تے ارسنال میں کھیل رہے تھے لیکن لاسٹ ایک دو میں انہوں نے کھیلاتا گول سکور کیتا اور اس بنا پر اس کو ٹیم میں بھی سلک کیا گیتا ہے جہاں تک ویسلے شنائیڈر کی بات ہے انہوں نے چیمپنل لیگ میں یہ پروف کروایا ہے کہ وہ بھی زاوی انستہ کے بعد اگر کوئی مٹفیلڈ کے شعبے میں پلیئر ہے یورپ میں تو ویسلے شنائیڈر کی صورت میں ہے اور زاوی انستہ تو پلیئے میکر ہیں لیکن شنائیڈر کی ایک اور خصوصیات جو کہ دنیا میں مانی یہ تھی بیسٹ فری کک ٹیکر ہے اور یہ یورپین فیموس ریال میڈٹ کی ٹیم کے طرف سے کھیل چکے ہیں اب ان کے منیجمنٹ کے درمیان کیا ہوا اس کو سیل کرنا میری سمجھ سے بالت رہتا ہے لیکن ویسلے شنائیڈر موجودہ دور میں بہترین مٹفیلڈر جانے تھے جہاں تک ان دونوں کے تضاق کی بات ہے یہ پلیئرز میں ہوتا رہتا ہے ماضی میں آپ نے دیکھا ہوا وین بیسٹن اور نیسٹل روئے کے درمیان ہوا رہا تھا یہ پلیئرز کے درمیان ہوتا رہتا ہے اور بریکس بھی پروگرام میں چلتی رہتی ہیں تو ہم ایک بریک لے لیتے ہیں وی ٹیک اشورٹ بریک بریک کے بعد آتے ہیں مزید ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں ہم ابھی کر رہے تھے فوٹبال کے حوالے سے آکٹوپس کا آپ نے ایک ذکر سناؤ گا جرمن آکٹوپس کا وہ پردکشنز کر رہا تھا جرمن ٹیم کے بارے میں جو جو اس نے پردکشنز کی وہ صحیح بھی ثابت ہوئے لیکن اب اس نے پردک کیا ہے کہ جرمن ٹیم یہ سیمی فانل ہارے گی سپین سے تو اب کیا جرمن ٹیم کو کسی اس کی ضرورت ہے پریشان ہونے کی پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے ان کے سکوارڈ کو ان کے پلئر جس طرح پرفارم کر رہے ہیں جس طرح سے ایکسپیٹ کیا جاتا بڑے بڑے ناموں سے کاکاو رونالڈو میسیو ان ناموں کو اس لیے آئی جاتا ہے کہ فیفا پلئر اب دی ایئر لاس فور ایئر میں یہ پلئر رہ چکے تھے اس کے بعد یہ نام آتے تھے جو میں نے سپینش سکوارڈ کے نام آپ کو بتایا زاوی انیستا فرنانڈو ٹوریز ڈیویڈ بیا یہ نام آتے اب دوسری طرف آپ دیکھیں شیوہ سٹرائگر ہوگا یا پوڑلوسکی ہوگا حزیل ہوگیا اور یہ کلوزے ہوگا ان کی پرفارمنس کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے جہاں تک جرمنی کے ڈیفنس کی بات ہے اب تک جرمنی کی ڈیفنس بھی اچھی کھیل رہی ہے لیکن جہاں تک کیا لے ایسے سٹرائکر اب سامنے آئیں گے ان کے جیسے سپینش ٹیم کے تو ان کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جیسے کھیل رہے ہیں ایڈیرا کھیل رہے ہیں ان کا ڈیفنس میں لام کھیل رہے ہیں ایک اچھے ڈیفنس کی صورت میں جرمنی کی ٹیم جرمنی ویسے بھی ڈیفنسیں کھیلتی بھی اس کو نظرانداز بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے اور کرکٹ کی جو بھی پاکستان ٹیم کی کامیابی بھی اس کو بھی نظرانداز نہیں کیا اس کو بھی نظرانداز والے سے مدید بات چیر کرتے ہیں ہمارے صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں فورمہ ٹس کیپنہ پاکستان کرکٹ ٹیم اسلام علیکم آج صاحب جی اسلام علیکم آج صاحب پاکستان نے بل آخر آسٹریلین ٹیم کو گری سوٹ پہن کراتے لیکن ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس قسم کی باتوں سے فوٹبال کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے یورپن کنٹری میں ایسا پہلے بھی ہوا ہے نائنٹی فور کے ورلڈ کپ میں جس کمپنی کو شٹ بنانے کے لئے دیا گیا تھا اٹیلین ٹیم کے لئے اس سے پہلے اس کمپنی کو نائنٹی نیٹی ٹو میں دیا گیا تھا اب دوبارہ نائنٹی فور میں اس وجہ سے دیا گیا کہ نائنٹی نیٹی ٹو میں جس کمپنی نے شٹ بنایا شاید یہ کمپنی دوبارہ شٹ بنائے گی تو ہماری ٹیم فائنل جیتے گی لیکن فائنل تک رسائی حاصل کیا لیکن فائنل جیتنے میں نہ کا فوٹبال ایس اگیم صرف سکل پہ بیس کرتے ہیں اور پارمیشن جو بناتے ہیں وہ کوچ بناتے ہیں ہم لوگ کے جہاں تک آپ نے جرمن کوچ کی بات کی ان کا آلیہ بیان بھی آیا ہے کہ اسپین جس پوزیشن پہ 2008 کے یورو کپ میں تھی اس پوزیشن جیتنے اس پوزیشن پہ آج ام ہے اسپین نہیں ہے اور جہاں تک اسپینش کوچ کی بات آتی ہے اسپینش کوچ نے کہا ہے کہ برنانڈو ٹوریس کی کارکردی سے مطمئن نہیں ہو لہذا میں اسے دراپ کرتا ہوں اس پوزیشن میں ضرور ہیں لیکن ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم اس دسکشن کو مزید آگے کر سکیں راظرین شارک زہدی بہت شکریہ اور انگزیب شارک زہدی اور سپورٹس روم کی طرف سے کل تک کے لیے آپ سب لوگوں کو خدا حافظ